اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے نام اُس کا ہندہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں آپ نے کہا تم ہندہ ہو ہاں آئے ہندہ تیرا جرم تو بہت بڑا ہے میرے چچا حمزہ کا تُو نے پیٹ پھارا میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تُو نے اُس کی ناک کاٹی تُو نے اُس کا کان کاٹا تُو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تُو نے اُس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا میری چچا کی لاش کا تُو نے مُسلہ کیا ہے تُو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی ناک کاٹی کان کاٹا اور اُس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا اس پر بھی تیرا کلیجہ تھنڈا نہ ہوا تو تُو نے میرے چچا کا پیٹ پھارا پیڑ سے کلیجہ نکالا اس کلیجے کو کٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر پیٹ کے اندر لے جانا گوارہ نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچھا چبا کر تو نے زمین کی اوپر تھوک دیا اے ہندہ تو نے میری چچا کی میری چچا کی ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اے ہندہ لیکن ایک گزارش ہے میرے سامنے مت آنا میں بھی انسان ہوں میرے پاس بھی دل ہے جب تُو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی جب تُو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مصلہ کیا ہوا یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تُو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا آئے ہندہ آئندہ میرے نظروں کے سامنے متانا اے ہندہ جب تُو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی یہ کہہ کر آپ نے اپنے آپ نے ہندہ کو بھی ماف کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ہندہ بعد میں اسلام لے آتی ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے ایک ایک کر کے سب کو ماف کر دیا جب اللہ کے نبیے کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا تو یہ دس ہزار صحابہ اتنے سیدھے تھے اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سراخوں پر جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے میری اپنے ماں باپ کا میں اپنے بیٹوں کا اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا میرے بھائیوں دس ہزار گائے سے مرار ایسے دس ہزار صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سرے تسلیم خم کر لیں گے یہ دس ہزار گائے سے مراد یہ ہے تو سو سولے کے سکھوں سے مراد اصحابِ صفحہ دس ہار سے مراد اشرہِ مبشرہ تین سو گھوڑوں سے مراد تین سو تیرہ جنگِ بدل میں لڑنے والے صحابہ دس ہزار گائے سے مراد مکہ میں دس ہزار صحابہ کا وہ لشکر جو جنابِ محمد الرسول اللہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا یہ پورا کا پورا منطر صرف محمد الرسول اللہ پر فٹ اترتا ہے پورا اترتا ہے اس کے علاوہ اس منطر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا جہاں تک ناموں کی بات ہے پہلا نام محمد تو لفظِ محمد بھی ایسے ہی ویدو میں آیا ہے محمد بھی آ گیا چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں ہے نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا ہے محمد 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 آئیں گے اس دھرتی پر محمد آئیں گے محمد آندھیکارم ناشم دھرتی پر اندھیرہ ہوگا وہ سندھیرے کو ناش کر دیں گے دھرتی پر اندھیرہ ہوگا وہ سندھیرے کو مٹائیں گے محمد آندھیکارم ناشم محمد کے آنے کے بعد اندھیرہ مٹے گا آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرہ تھا اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو اتنا اندھیرہ تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ موں میں نہیں ڈالتی تھی پانی کا قطرہ موں میں نہیں ڈالتی تھی بچہ ماں کے پیڑ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بونے اس بچے کے موں میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فقر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پہ آئے ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی جوہ اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوہ میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے اور مکان جوہ میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوہ میں لگا دیا کرتے تھے پڑھی عزاد المعاد اللہ میں اتنے قیم کی اور بیوی بھی جوہ میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوہ میں لگا دیا کرتے تھے زناکاری عروج پر تھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ چار سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا چار سال تک پوستا تھا بڑا کرتا تھا اور چار سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب چار سال کی ہو گئی ہے اب اس کو ہم تفن کریں گے ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑا کھودا وہ تیار ہوتا تھا اور اس گڑھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھاک کر دیکھو تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کیلئے اس گڑھے میں جھاکتی پیچھے سے شقی القلب تسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڑھے میں گر جاتی پھر یہ مٹی ڈالتا جہاں تک ہو سکتا وہ نننے مننے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا پورا کا پورا مٹی سے پھاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڑھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری ساس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی تب تک وہ نہیں آتا اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا شراب کی بوتل اٹھا کر ہستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی اس سے زیادہ اندکار کیا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرہ کیا ہوگا آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ الٹرا ساؤنڈ پر چیک کر آیا گیا بتایا ہے لڑکی ہے صاحب تین لڑکیاں پہلے سے چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب ایبارشن کر آتی ہے لکھا ہے ہسپیٹل میں یہاں بھرونڈ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے یہ آپ رات ہے لکھا ہوتا ہے ہسپیٹل میں لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں کیا کالیج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالیج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں کیا حمل ساکت نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ پیٹ کے پیچھے سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہسپیٹل میں ہو رہا ہے بچے گرائے جا رہے ہیں ناجائز بچے تو چھوڑو جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں تین لڑکیاں ہیں چوتھی بھی پیٹ میں بچے نہیں ساکتر ساکت کروایا ہے یاد رکھنا جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساکت کروایا ہے ابھی جاؤ توبہ کرو گلگڑاؤ رب کے سامنے اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے غفور الرحیم ہے وہ ورنہ جرم بہت بڑا ہے جس نے اپنی بیوی کے پیڑ سے بچہ گروایا چاہے وہ حمل دس دن کا ہی کیوں نہ ہو پندرہ دن کا کیوں نہ ہو حمل ٹھیرنے کے بعد گرب کی اندر بچہ ٹھیر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیڑ سے بارشن کروا دیا گروا دیا اس قات کروایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا پیر دے گا زبان دے گا آنکھیں دے گا سر دے گا یہ بچہ ایک بچے کی شکل اتیار کرے گا بخاری کی روایت ہے جا یوم القیامہ ومعلقم بینہ صدیہا قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا اللہ کہے گا آئے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے اللہ اس بچے کو زبان دے گا یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا پھر اوپر دیکھے گا کہے گا یقول یا ربی حاضی امی قتلت نہیں اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پیرا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھولا دیا تھا میرا قتل کر دیا تھا میرا مڈر کر دیا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج آخرت میں تُو اس کا مت بن آج آخرت میں تُو اس کا مت ہو اے اللہ تُو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے میری ماں سے مجھے کوئی حمدردی نہیں ہے یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج تُو اس کا نہ ہو قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا جس ماں نے دنیا میں ایمورشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے اس باقے کو نہیں پڑا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قدہ سبت الحد تا یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی اور مجھے پانک کر دو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا بچے کو لے کر آئی گا اب تو پیدا ہو چکا ہے آپ نے کہا اس بچے کے ہوتو میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا